السلام علیکم ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھیک ٹاگ ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہترین سا فیس پیک شیئر کر رہی ہوں سارے نیچرل انگریڈینٹس سے ہم یہ فیس پیک بنائیں گے جو آپ کو ایزی لی اپنے گھر پہ ہی سارے انگریڈینٹس مل جائیں گے ونس او ویک آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں آپ کی اسکن بہت زیادہ گلو کرنے لگے گی اور اگر آپ کو لونگ ٹرم ریزلٹ چاہیے ہوں تو آپ جو بھی ریمیڈی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کو ریگلر یوز کیا کریں اچھے ریزلٹس کے لیے تو فرینڈز جو چیزیں آج ہم اس فیس پیک میں یوز کرنے والے ہیں اس کا مین انگریڈینٹ ہے اورنج پیل پاوڈر اورنج پیل پاوڈر آپ اپنے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے چھلکوں کو آپ جمع کریں اور اس کے بعد دو تین دن کے لیے اس کو دوپ میں رکھ دیں وہ ڈرائے ہو جائیں گے تو اچھی طرح سے ان چھلکوں کو گرائنڈ کر کے ان کا پاوڈر بنا کے کسی بھی جار میں رکھ کر آپ سٹور کر سکتے ہیں اور ریمیڈی میں یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر مارکیٹ والا اورنج پیل پاوڈر یوز کر رہی ہوں مارکیٹ میں بہت سے برینڈز کے اورنج پیل پاوڈر آویلیبل ہیں کسی بھی اچھے برینڈ کا لے کر آپ رکھتے ہیں اور ریمیڈیز میں یوز کریں تو سیکنڈ انگریڈینڈز یہاں پر میں جو لوں گی وہ ہے رائیس پاوڈر یعنی چاول کا آٹا فرینڈز رائیس پاوڈر کو کسی بھی فیس پیک میں اپلائے کرنے سے یہ ہماری سکن کو بہت زیادہ برائیٹ لائٹ اور ٹائٹ کرنے کا کام کرتا ہے سن ٹینز کو ریموو کرتا ہے اور اسکن کو ایون ٹون بنا دیتا ہے رائیس پاوڈر کو ایز ای فیشل سکرپ بھی یوز کیا جا سکتا ہے یہ ہماری سکن سے ڈیٹ سیلز کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے رائیس پاوڈر میں انٹی ایجنگ پاپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن سے رنکلز اور فائن لائنز کو ریموو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں تو فرینڈز ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہاں پر رائیس پاوڈر لیا ہے نیکسٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے اورنج پیل پاوڈر تو فرینڈز یہ ایک بہت ہی اچھا ایکس فولییٹر ہے ایٹ ہیلپس ٹو لائٹن اینڈ برائٹن دے سکن نیچرلی اینڈ ایٹ کن ہائیڈریٹ اورنج پیل پاوڈر میں بہت زیادہ وائٹمین سی پایا جاتا ہے جو ہر سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے اسپیشلی پور آئیلی سکن نیکسٹ ہم یوز کریں گے یوگرٹ یوگرٹ کنٹین لیکٹک ایسٹ ایٹ ریدیوز فائن لائنز اینڈ برینکلز اسکن کو مویسٹرائز کرتا ہے ایکنی ہونے سے روکتا ہے اسکن کو برائیڈن اپ کر دیتا ہے اور پرینڈز یہاں پر یوگرٹ ہم نے ایک تیبل سپون لیا ہے کیونکہ ہم اب نیکسٹ انگیڈینٹ اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی لکوٹ ہے تو اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا یوگرٹ اور یوز کر لیں گے فیلال ہم نے ایک تیبل سپون اس میں یوگرٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ٹومیٹو کا جوز ٹومیٹو کو ڈائریکٹلی آپ اپنے فیس پہ یوز کریں یا کسی بھی ماسک میں اس کے جوز کو یوز کریں یہ آپ کی سکن پہ نیچرلی گلو لے آتا ہے بہت سے بینفٹس ہیں ٹومیٹو جوز کو لگانے کے اس میں بہت زیادہ وائٹیمنٹس اینڈ نیوٹرنس ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو نکھارنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں تو فرینڈز اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور جنٹلی اپنی سکن پر اس طرح سے اپلائے کرنا ہے ہلکا ہلکا سا آدھے منٹ کے لیے بس آپ ہلکے سے سٹربنگ کریں اپنے پورے فیس پر نیک پر اس طرح سے فیس پیک کو اپلائے کریں اور نیچرلی اس کو رائے ہونے دیں پچیس سے تیس منٹ تک آپ اس کو لگا رہنے دیں اور فرینڈز بہترین ریزلٹس کے لیے آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز کر رہے ہوں اس کو ریگلر یوز کیا کریں تاکہ آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ مل سکیں فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے گا ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجے گا جزا کر اللہ تو فرینڈز یہاں پر فیس پیک ہمارا درائے ہو چکا ہے اور آپ اس کو پانی سے واش کر سکتے ہیں اور دھلکہ سا سکربنگ کر کے آپ پورے فیس پیک کو پانی کے ساتھ واش کریں بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آپ کو اس فیس پیک کو لگانے سے ونس او ویک اس ریمیڈی کو ضرور یوز کریں امید کرتی ہوں آج کی ریمیڈی آپ کے لیے بہت یوزفل ہوگی تو فرینڈز مجھے دینے اجازت ملتی ہوں آپ سے بہت جل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے تینکیو سو مچ پور واشنگ اللہ حافظ